بہرحال خلاصہ کلامیم کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کا بھی معاملہ عیسائی تھا صحیح بخاری کے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مالک ابن حوائر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول کے پاس آئی اس میں سے میں بھی تھا ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کموں بیش پندرہ دن کے آس پاس ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تعلیم حاصل کی ہم نے تربیت حاصل کی ہم پورے کے پورے نوجوان تھے کچھ دن اللہ کے رسول کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن اور آپ علیہ السلام سے جا کر کے ہم نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول ہم مزید نہیں رہ سکتے اس لئے کہ ہم اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ہم کو ہماری بیویاں یاد آ رہے ہیں اتنی صفائی سے کام لیا انہوں نے اس لئے کہ یہ انسان کی فطرت ہے یہ تقویے کے خلاف نہیں ہے وہ عین تقویٰ ہے لیکن لوگ اسے سمجھتے نہیں تقویٰ یہی ہے کہ اپنے جذبات کو صحیح رخ دیا اپنے خواہشات کے استعمال کا صحیح طریقہ استعمال کریں صحابہ نے صاحب گوئی سے کام لیا پوری صفائی سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم مزید نہیں رہ سکتے ہیں ہاں پر مدینے میں ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں اس لئے کہ ہم کو ہمارے جذبات پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے ہم کو ہماری بیویاں یاد آ رہے ہیں آپ علیہ السلام کے صحابہ کے اس طرح کے بے شمارہ حادثیں وقتی خلط کی وجہ سے ہم ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں لاسکتے البتہ اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ میں تکلف نہیں تھا وہ اپنے جذبات کو غلط رکھت کبھی نہیں دیتے تھے یہ تربیت تھی حقیقت میں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقوی کے منافع نہیں ہیں یہ تقوی کے خلاف نہیں ہیں یہ ان کا عین تقوی ہے ان کی طہارت ہے ان کی اچھے سوچ کی دلیل ہے